اب ان کو چاہیے جو پچیس کے پچیس ایمیلے جیتے تھے اب وہ پھیڑ پہ آئیں اور پبلک کے ویوز لیں عام پبلک کے ویوز لیں میں شرط لگاتا ہوں آپ سے ان پچیس میں سے ایک کی بھی جمانت بچ جائے اوہ اتنے نراج ہیں ان سے اب ان کے ڈولنگاڑے کہاں گئے اب ان کی تالیاں تھالیاں کہاں گئی اب باقی چیزیں کہاں گئی ان کا تو ایک نیتہ بھی اس پہ بیان دینے کے لیے راجی نہیں ہے کیا اسی کے لیے ان کو چن کر بھیجا تھا اور واقعی میں جیسا کہ میرے کو لگتا ہے ہو سکتا میں غلط ہوں سینٹر نے ان کی پروائی نہیں کرتا ہے سینٹر سٹیٹ کی لیڈرشپ کی بات ہی نہیں سنتا ہے جب مکشمیر میں زمین کے قانونوں کو لے کر جنہیں کے اندر سرکار نے زمین کے قانونوں کو نوٹیفائی کیا ہے نوٹیفائی کرنے کے بعد ایک ہنگامہ ہو گیا ہے کشمیر کے سبھی راجی تک دل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون جب مکشمیر کے ساتھ کھلوار ہے اور ان قانونوں کے قارن جب مکشمیر کی مصیبتیں بڑھیں گی کم نہیں ہوں گی اسی پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ سنجیو سریم سریم سب سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو ابھی لینڈ لاؤز آئے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے جنہیں سب جنہیں ہم زہر لگتے ہیں وہ ہمیں کھا کر مر جائیں یہ لائنیں اس جگہ پورا اپروپرییٹ بیٹھتی ہیں ہونا تو الگ سے چاہیے تھا کہ جیسا ہندوستان کی پارلی ایونٹ میں یہ ایکٹ پاس کیا گیا ہے کہ پی او جے کے بھی بھارت کا حصہ ہے سینٹر گورنمنٹ میں اس وقت بی جے پی کی رولڈ اینڈی ایلائنس ہے ریاست میں بھی انڈائریکٹلی انہیں کی حکومت ہے میرے خیال میں تو ہونا ایسا چاہیے تھا پہلے تو پاک آکوپائیڈ جمہو کشمیر کو یہ سرکار آکوپائی کرتی اور جب ایک واسٹ ایریا ہو جاتا پھر یہ لینڈ ری فارم سے پاس کرتی آپ کو کیا لگتا کہ یہ قانون صحیح ہیں یا ان قانون آپ کو لگتا کہ یہ غلط قانون یہ میرے خیال میں تو بہت زیادہ غلط بنے ہوئے جمہو کشمیر کہاں پہ اپنی پروڈکشن بیچ سکے گا میں نے آپ کو انڈائریکٹلی اشارہ کیا تھا کہ یہاں تو پی او جے کے لیا ہوتا کہ یہاں کی پروڈیوس وہاں جاتی پنجاب جیسے کرشی پردان دیش پردیش جس کے ایک طرف ہریانہ لگتا ہے ایک طرف دلی بیلٹ لگتی ہے ایک طرف ہیماچن لگتا ہے وہاں پہ لاز یہ سوٹیبل ہے یا آلو اور انڈیا جو ہے لیکن ہمارے جمہوہ کشمیر کی ایک ٹوپوگرافی ایسی ہے کہ جمہو کشمیر کا بشندہ یا یہاں کے بیپاری کیا چیز پروڈیوس کریں گے اور کہاں بیچیں گے ہونا تو یہی ادائرے میں چاہیے تھا کیونکہ ہمارے جمہو میں سانبہ میں کٹھوہ میں ادھمپور میں کوئی اگر آپ پروڈکشن کرتے ہیں بیچیں گے کہاں یہاں آپ کے پاس رجوری پونچوالی بیلٹ ہے یا ایک چناب ویلی ہے دوڑا کسٹوار بنیحال والی سائٹ یا اگر کشمیر ویلی ہے اور وہاں پہ پروڈیوس کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے ہونا تو الٹا چاہیے تھا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پہلے وہ پاکستان اکوپائیڈ کسٹواری کا حصہ لیا جاتا اس کے بعد لینڈ لازز منائے آتے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس قانون کے چرچے بھی ہوتے اور ان کو شاباشی بھی ملتی لیکن ہوا الٹا ہے لیکن آپ سے جانا چاہوں گا کہ بھارت بھر میں یہی لینڈ لازز ہیں اگر آپ ہیماچل کی بات کریں گے ہیماچل میں اگریکلچرل لینڈ کو لے کر ایک قانون بنایا گیا ہے آسام کی بات کریں گے وہاں پر بھی گول مول قانون ہے انڈیجنس لوگوں کا قانون انڈیجنس لوگوں کے لئے وہاں پر زمین ہے اس کے بعد نورسیس کی اگر بات کریں تو نورسیس میں یہ صاف طور پر کہا جاتا ہے وہ ٹرائبل ایریاز ہیں اور کچھ ٹرائبل ایریاز ہیں جہاں پر کچھ خاص قانون ہیں لیکن مہاراشترہ جیسی اتنی بڑی سٹیٹ جہاں پر اس وقت شیف سینہ اور کانونگرس کا گھٹ بندن ہے وہاں پر آپ زمین خرید سکتے ہیں وہاں پر اگریکلچرل لینڈ بھی خرید سکتے ہیں اور اگر آپ باقی کوئی زمین خریدنا چاہے تو دیش کے کسی بھی بھاگ میں جا کر آپ زمین خریدیں تو آپ کو چلے گا لیکن جب مکشمیر میں آگر کوئی زمین خریدنا چاہے گا تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چلے گا ایسا کیوں اب باقی جن جن پردیشوں کا آپ اگزامپل دے رہے ہیں چاہے وہ نارتیسٹ ہو چاہے ماشل ہو چاہے مہاراستہ کی مہاراستہ جو ہے نا وہ ہمارے ہندوستان کی بیجنس کیپیٹل ہے وہاں سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں بالی وڈ وستہ ہے وہاں سے ساری بیجنس ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں وہاں لائف جو ہے ٹونٹی فور آورس لائف ہے ڈیولپڈ سٹیٹ ہے یہاں جمہو و کشمیر ایک بیک وڈ ہی کہیں گے ابھی تک کیونکہ اس میں فار وڈ والی بات ہی کوئی نہیں تھی اور جمہو کشمیر میں وہی میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کیا پروڈیوز کریں گے اور کیا بیچیں گے پر اس کا زمین سے کیسے لینا دینا ہے زمین جو باہر سے آئے گا لے گا کس لیے یہ تو کشمیر میں تو میرے خیال میں کوئی نہیں جانے لگا زمین خریدنے جو بھی آئے گا وہ صرف جمہو بیٹ جمہو بیٹ یہاں کٹھوہ سامبہ یہاں جمہو اس سے آگے کوئی جانے والا نہیں ہے کیونکہ وپاری طبقہ جو زمین خریدے گا اس کو پیس چاہیے اور پیس ان کو انہی ایریوز میں ملے گا اس کے لیے میں نے آپ کے سوال کا سٹارٹنگ میں جو کور کیا ہے کہ یہاں تو ہندوستان کی سرکار پی او جے کے کو اپنے کبجے میں لیتی جیسا کہ ہمارا پارلی ایمنٹ میں پاس ہوا ہے کہ پی او جے کے بھارت کا حصہ ہے ریزولوشن پاس کیا ہے ریزولوشن پاس ہوا ہے اور اس کے بعد یہ کام کرتی تو پھر ٹھیک تھا کہ ہم جمہوہ کشمیر والے بھی وہاں جاتے یا پنجاب والے وہاں جاتے ہیں یا دلی والے جاتے ہیں یا ہندوستان کے کسی بھی کونے سے وہاں جا کے زمین کھریدتے ہیں اس بات میں کچھ دم بھی لگتا یہ تو الٹا سٹیٹ کو ایک پہلے تو ڈینوٹ کر کے یوٹی بنایا گیا اب رہے سے ہی ادھیکار بھی چھینے جا رہے ہیں اور جنید جی آپ پڑے لکھے جنرلیسٹ ہیں آپ کو پندرہ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جنرلیزم میں میں آپ سے ہی ایک بات کہتا ہوں کہ میرے کو یہ بتائیں کہ قانون بنانے کے لئے پارلیمنٹ پڑی ہے اگر دیش میں کوئی قانون بنانا ہے وہ پارلیمنٹ میں بنیں گا نا یا ریاست میں بنانا ہے تو اسیمبلی میں بنے گا اس وقت نہ پارلیمنٹ سیشن میں ہے نہ سٹیٹ میں اسیمبلی ہے اس وقت قانون پاس کرنے کا کیا تکوتی ہے اور وہ بھی ادھیا دیشوں کے نوٹیفکیشنز کے جریعے اس کا مطلب سرکار جو ہے نا وہ کھڑا ہی ہوئی ہے ان کو elected representatives کی views ہی نہیں لیے جا رہے ہیں یہ صرف بابوس کے کہنے پہ لا بنا رہے ہیں اور بابوس کے کہنے پہ ہی چل رہے ہیں سرین صاحب financial commission revenue جو ہیں وہ board of revenue کے chairman رہیں گے اور ان کے ساتھ دو لوگ اور جو ہیں secretary level کے انہیں appoint کرے جائے گا تو fc revenue fc revenue کو board of revenue کا chairman بنانا اور اس کے پاس سبھی اکتیار ان کے ہاتھ میں دے دینا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو یہ بھی حاصیہ پتہ ستیتی ہو گئی کہ ایک ایسی post create کر دی گئی ہے جس پہ کرپشن اچھے لیول پہ اور ایک بگ پوسٹ منا دی ہے پہلے چھوٹی سی کرپشن والی وہ تھی پوسٹ اب تو کروڑوں کروڑوں اور بو روپے والی کرپشن والی وہ پوسٹ ہو گیا کیونکہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے وہ نیچے designator میں شک تحصیل دار رہے ہیں کہ officer کو designate کر دے اور ساری powers دے دے یہ ابھی آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا لیکن اس سرکار کی policies کوئی جمہو کشمیر کے لیے اچھی نہیں دیکھ رہی ہے اس پر کیا کہیں گے بھارتنیتہ پارٹی نے یہ کہا تھا کہ جب land law آئے گا تو land law میں اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ جمہو کشمیر کے جو domicile ہیں انہی کو land بیچنے اور land خریدنے کا جو ہے اس میں پرافدھان رکھا جائے گا اور اس کو پوری protection ملے گی تو اب production کی جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس میں agricultural land کو exempt کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کو سرکار کے پاس ایک تیار ہے ایک کوئی بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کو لا کر یہ اس کو 99 سال کی لیس کے لیے دے دو 99 سال کی لیس میں ایک آدمی کی لائف گزر جاتی ہے دو لوگوں کی لائف گزر جاتی ہے لانگ اس پہ یہ agriculture land بھی دے سکتے ہیں میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ elected representatives کا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ بابو لوگوں کا لیا گیا ہے اور بابو لوگ جو بھی ان کے حق میں ہوتا ہے جس طریقے سے ان کی موٹی کمائی ہو اس طریقے سے ایسے قانون بناتے ہیں پہلے تو میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت تو کوئی emergency تھی نہیں کہ اس قانون کو فوری لاغو کیا جاتا کوویڈ 19 کے ٹائم پہ انہوں نے کافی قانون لا دیئے اگر کوویڈ 19 کے ٹائم میں یہ parliament کا سیشن بلا سکتے ہیں تو ان کو اس وقت parliament کا سیشن بلا کے اس کے pros and cons دیکھنے چاہیے تھے آپ position کی رائے لینی چاہیے تھے اور یہ سارے قانون بنانے سے پہلے ایک thread bear discussion ہونی چاہیے تھی لوگ صبح سے پاریت ہوتا راجے صبح میں پاریت ہوتا چونکہ یہ قانون بابوں دوارہ بنائے گئے ہیں پھر وہ ہی بات آ جاتی ہے ان کی کہ میں چاہیے یہ کروں میں چاہے وہ کروں میری مرجی یہ سرکار ویسا ہی کام کر رہی ہے آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ جس طریقے سے قانون آئے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کب تک جمہو کشمیر کو سٹیٹ بنا دیا جائے گا یونین ٹیریٹری سے راجی کا درجہ کب تک ملے گا یہ تو آنو والا وقت ہی بتائے گا اگر آپ کو کانونوں کو دیکھ کر کیا لگ رہا ہے کب تک سمبھاونا ہے ابھی تک تو آن گراؤنگ تو کچھ ایسا دکھا نہیں ہے جو ایک سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یونین ٹیریٹری بنا کے وکاس کے سارے راستے کھول دیے جائیں گے سب کچھ ڈھول نگارے پیٹے گئے تھے ایک پٹیکلر پارٹی دوارہ بی جے پی دوارہ اب ان کو چاہیے جو پچیس کے پچیس ایمیلے جیتے تھے اب وہ پھیڑ پہ آئیں اور پبلک کے ویوز لیں عام پبلک کے ویوز لیں میں شرط لگاتا ہوں آپ سے ان پچیس میں سے ایک کی بھی جمانت بچ جائے وہ اتنے نراج ہیں ان سے اب ان کے ڈھول نگارے کہاں گئے اب ان کی تعلیوں تعلیوں کہاں گئی اب باقی چیزیں کہاں گئی ان کا تو ایک نیتہ بھی اس پہ بیان دینے کے لیے راجی نہیں ہے کیا اسی کے لیے ان کو چون کر بھیجا تھا اور واقعی میں جیسا کہ میرے کو لگتا ہے ہو سکتا میں غلط ہوں سینٹر ان کی پروہ ہی نہیں کرتا ہے سینٹر سٹیٹ کی لیڈرشپ کی بات ہی نہیں سنتا ہے وہ اپنے ڈنگ سے ان کے لگا ہوا ہے اور یہ اپنا مو دکھانے قابل نہیں رہے ہیں بہت بہت شکریہ تو آپ نے سن لیا کہ لینڈ لاؤز کو لے کر زمین کے قانونوں کو لے کر صاف طور پر یہ کہنا ہے ایڈوکیٹ سنجیو سرین کا کہ جو بھارت انتہ پارٹی کے پچیس ایمیلیوں نے جمہوں کے عام لوگوں سے وعدے کیے تھے اس کے بالکل الٹ ہوا ہے چنان آپ کروا دیجئے آپ کو بی جے پی کو لوگ کتنا جمہوں سنبھاگ میں پسند کرتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا تو یہ تھا ایڈوکیٹ سنجیو سرین کا مت اور لوگوں کی بھی رائے آپ تک ضرور پہنچائیں گے موسیقی موسیقی